بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سجاد حسین ہے اور میں پی ٹی ایس فروق آباد میں لا انسٹرکٹر ہوں اور آج ہم پڑھیں گے ابتدائی طبیع امداد اور آت کی سے اس میں ہمارا جو سبجیکٹ ہے جس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور شیرنگ آف انفرمیشن کریں گے وہ سبجیکٹ ہے زخم واؤنڈ یعنی زخم کیا ہے اس کی نویت کیا ہے اس کی کیا اقسام ہیں اور یہ کس طرح سے انسانی جان کے لیے محلق ہو سکتا ہے یا کس حد تک زخم جو ہے وہ انسانی جان کے لیے غیر محلق ہوتا ہے زخم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ زخم سے خون بہتا ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے انسان شاک میں چلا جاتا ہے یعنی صدمے کی کنڈیشن انسان پر تاریح ہو جاتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے اور زخم کی تعریف ہم کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جلد میں جو یہ سکن ہے ہماری اس میں تسلسل کا نہ رہنا وہ کسی بھی طرح سے ہو جائے کٹ جائے پھٹ جائے کچھلا جائے تو اٹس مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زخم ہو گیا یعنی انسانی جو سکن ہے یہ ایک تسلسل اور مسلسل ہر جگہ پہ موجود ہے اگر کسی وجہ سے یہ تسلسل ختم ہو جائے تو اس کو زخم کہا جائے گا اس میں آپ کو کٹ لگ سکتا ہے آپ کے کوئی چوٹ آ سکتی ہے وزنی چیز گر سکتی ہے اسے کچھل کے بھی یہ سٹن جو ہے وہ آپ کی پھٹ سجھ جاتی ہے تو اس لحاظ سے کسی بھی طریقے سے یہ جو جلد کا ہے تسلسل وہ برقرار نہ رہے تو اس کو ہم زخم کہتے ہیں زخم عموماً کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اس کی پہلی جو قسم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کٹے پھٹے زخم ہوتے ہیں یہ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کے کنارے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عموماً بلنٹ ویپن سے یا کسی مشین سے یا کسی اتحار سے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ہے کٹ دار چیرے یا شگاف دار یہ جو تیز دار الاد ہیں ان سے بڑے زخم لگ جاتے ہیں جلد کے کنارے ہموار طور پر کٹ جاتے ہیں اور خون زیادہ اور زور سے بہتا رہتا ہے اسی طرح ہے سراخدار نوکدار یہ چھدے ہوئے زخم یعنی اس میں جو نوکدار چیزیں ہیں مثلاً کوئی چھوری گھونپ دیتا ہے اگر چھوری سے کٹ لگایا جائے تو وہ کنارے ہموار ہوتے ہیں لیکن جب وہ چھوری گھونپ دی جائے تو وہ کنارے اندر کو مڑ جاتے ہیں اور زخم گہرائی تک چلا جاتا ہے یہ زخم عموماً اوپر سے کم اور ان میں بلیڈنگ تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں عموماً لڑائی وغیرہ میں لوگ چھوریاں گھونپ دیتے ہیں یا برف والے سوئے وغیرہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جیسے کافی سیریس انجریز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہے کچلے ہوئے زخم یعنی جب کوئی کسی کو آپ عموماً کوئی لٹھ وغیرہ یا کوئی ہتھا اڑا وغیرہ یا ایسی کوئی لوہے کی چیز جو راڑ وغیرہ کسی کو دے ماریں تو اس سے جو ہے نا کچلا ہوا زخم جو ہے وہ بندہ ہے اس میں کنارے اندر کو مڑ جاتے ہیں اگر خون نہ بھی بہے تو خون جلد کے نیچے نیل بون نشانات پیدا ہو جاتے ہیں اور ان میں عموماً انجریز میں خون کی جو روانی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے اور جو نیچے ہڈی ہڈیاں وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر متاثر ہوتی ہیں اسی طرح کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ زخم لگنے سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتے ہیں کچھ زخم جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوچے ہوئے یا کچھلے ہوئے یعنی یہ جو جنگلی جانور وغیرہ ہیں یہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کوئی کتہ ہے کوئی شیر ہے چیتہ ہے تو ان کے جو دانتوں سے لگنے والے زخم ہیں ان کو آپ نوچے اور کچھلے ہوئے زخم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد زہردار زخم ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کو جس آلے سے زخم لگا ہے اگر وہ کسی طرح سے زہر الہود ہے تو جو زخم انسان کو لگتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ زہردار زخم ہے اس میں زہر جو ہے انسان کے جسم میں سرائط کر جاتی ہے اور جو زخم ہے وہ فوری طور پہ گلنے سڑنے کا عمل اس میں بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ عموماً جو انسانی جان کے لیے بہت زیادہ مذر ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد گولی کا زخم ہوتا ہے یعنی فائر آرمز جو ہیں ان سے ہونے والا جو زخم ہے تو فائر آرمز کا جو زخم ہوتا ہے یہ بالکلہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اس میں داخلہ زخم ہوتا ہے جہاں سے بلٹ جو ہے وہ انسانی جسم میں یا ان ہوتی ہے اور ایک خارجہ زخم ہوتا ہے جہاں سے بلٹ جو ہے وہ انسانی جسم سے باہر نکل دی ہے تو اس لیے اس کی جو داخلہ اور خارجہ دونوں زخموں کی نویتیں تھوڑی مختلف ہوتی ہیں جہاں سے فائر انٹر ہوتا ہے وہاں پہ جو زخم کے نشانات ہیں وہ آپ دیکھنے سے فیل کریں گے کہ ان کے کنارے اندر کی طرف دنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا سائز کم ہوتا ہے جبکہ جہاں سے گولی انسانی جسم سے باہر نکل دی ہے وہاں سے اس کے جو زخم ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے کنارے بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے اور فائر کا جو زخم ہے انسانی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ امید